ہرٹ بلوکیج ہرٹ کی ایک بیماری ہے جس میں ہماری ہرٹ کی دھمنیوں میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے رکت کا پرواہ کم ہو جاتا ہے وہ رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول اور کیلشیم کے ڈیپوزیشن سے ہوتا ہے یہ بیماری زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ہائپ اٹنشن اور کورنری آٹی ڈیزیز کے مریضوں میں ہوتی ہے جس میں ستر سے اسی پرسن سے زیادہ بلوکیج ہونے پر رکت پرواہ رکت سنچار کم ہو جاتا ہے جس سے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو علاج نہ کیا گیا تو یہ ہرٹ اٹیک میں بدل جاتا ہے ہرٹ بلوکیج کی خارج یہ ہے کہ جو پیشنٹ شگر کی ہوتے ہیں انکنٹرول ڈائیپیٹیز ہائپ اٹنشن اور کورنری آٹی ڈیزیز جس میں کہ کولیسٹرول اور کیلشیم کا ڈیپوزیشن آٹریز میں ہوتا ہے جس کو ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں اور یہ ہمارے نلیوں میں جمع ہونے لگتا ہے اور رکت پرواہ کو کم کر دیتا ہے اس کا کاراڑ یہ ہے کہ ہمارا جو کم ایکسرسائز کرنا ضرور سے زیادہ کھانا کھانا یا جنگ فوڈ لینا یا باہر کا آئلی اور فیٹی کھانا کھانا زہا میٹ کا استعمال کرنا اور کم سبزیوں کا استعمال کرنے سے یہ بیماری ہوتی ہے اسموکنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے لیے کچھ فیملیل ہوتا ہے پاری باری اگر پور بنشجوں میں اگر یہ چیز ہے تو اس میں بیماری ہوتی ہے ضرور سے زیادہ کھانا کھانا ضرور سے زیادہ آئل گھی کا استعمال کرنا جنگ فوڈ کا استعمال کرنا ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہے یا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہے تو بھی یہ بیماری کا کارل بنتا ہے اس میں کولیسٹرول اور کیلشیم کا کمپوزیشن جو کہ ہماری دھمنیوں میں اکٹھا ہوتا ہے اور ہماری دھمنیوں کو سکرا بنا دیتا ہے اور رکھ پرواغ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دکت ہوتی ہے ہٹ بلوچ کے لکھڑ یہ ہیں کہ شروعاتی دور میں جب یہ دھمنیاں ہماری سکری ہوتی ہیں تو چلتے وقت سانس پھولتی ہے ہلکا سینے میں درد ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے سمیں گزرتا ہے اور نلیاں سکری ہونی اور ہونے لگتی ہیں یعنی کہ 80% سے زیادہ اسٹینوسس اگر ہوتی ہیں نلیوں میں تو سینے میں درد کے لکھڑ آتے ہیں لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کافی زیادہ درد ہوتا ہے جسے بائیں طرف ہم کہتے ہیں انجائنا ہوتا ہے انجائنا پیکٹوریس وہ لیفٹ سائیڈ ہوتا ہے بائیں ہاتھ میں جبڑے مجاتا ہے داتوں مجاتا ہے اور پیٹ کی طرف یہ ریڈیئٹ ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہٹ اٹائک کے سمیں یہ ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ آف ہرڈ نیک جوز اگر بلڈ پیشہر یا شگر یا کورنری آٹی ڈیزیز ایک بار کسی کو ڈائیگنوز ہوئی ہے جلد سے جلد ڈاکٹر کی سلاح لینی چاہیے اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور پروپر میڈیسن لینی چاہیے اس کی لیے تمام سپیشلائز سنٹر بنے ہوئے ہیں شہروں میں اب تو کافی میڈیکل کالوجیز بن گئے جس میں ڈائیگنوزز بہت آسان ہوتی ہے سب سے پہلے ایسی جی کرائیں بلڈ کی ساری جانچ کرائیں پولیسٹال کی جانچ کرائیں اور شگر کی اپنی جانچ کرائیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باڈی ماس انڈیکس جو ہوتا ہے وہ چوبیس پچیس کے اوپر اگر جا رہا ہے تو بھی تتکالین ڈاکٹر سے سلاح مشورہ لیں اور اس پر عمل کریں ہرڈ بلوکیز کے پرچھل شروعاتی دور میں ہم ایسی جی سے کرتے ہیں ایسی جی میں اگر ہرڈ بلوک یا انجائنا ہوتا ہے تو اس میں ایسی جی میں چینجز آتے ہیں سر پرتم ایسی جی کے بعد ہم اس کے بعد جاتے ہیں کولیسٹرول کا دیکھتے ہیں کہ لپٹ پروفائل ڈیرینج تو نہیں ہے دوسرا شگر کی جاج کرانے سے بھی ایک آندازہ لگتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ٹریڈ میل ٹیسٹ کرتے ہیں جو مشین پر دوڑا کر کے مریض کو آٹھ سے دس بارہ منٹ تک پھر ایسی جی نکالتے ہیں اور اگر ہرڈ بلوکیج ہے تو ایسی جی میں چینجز آتا ہے جس کو ٹریڈ میل ٹیسٹ کہتے ہیں ٹی ایم ٹی کہتے ہیں اس کے بعد ہرڈ بلوکیج پتہ کرنے کے لیے ہمارا سی ٹی انجیوگرام ہوتا ہے جو جیسے کہ سی ٹی اسکین ہوتا ہے اس میں ایک خاص طرح کی ڈائی ڈال کر کے سی ٹی سکین کرتے ہیں اور اس میں کیلشیم سکورنگ نکالتے ہیں کہ کتنا کیلشیم ڈیپوزیشن ہے دھمنیوں میں تو اس سے ڈیاغنسز بنتی ہے پھر اس کے بعد اس میں کورنری آرٹی انجیوگرافی ہوتی ہے جو دھمنیوں میں ایک خاص طرح کا انگ ڈال کر کے جس کو آئیوڈین ڈائی کہتے ہیں اس سے کورنری آرٹی انجیوگرافی کرتے ہیں اور اس سے بلوکیج کا پتہ لگاتے ہیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہرٹ اٹیک کے بعد جو ہماری مانسپینشیا مسلز ہیں ہرٹ کی وہ ٹھیک سے پمپ نہیں کر پاتی تو اس میں تھیلیم سکورنگ کراتے ہیں تھیلیم سکیننگ کراتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا پارٹ ہرٹ کا دھڑک رہا ہے اور کون سا کم دھڑک رہا ہے چوتھا پھر کارڈک ایم آرائی بھی اس میں ہوتا ہے کارڈک ایم آرائی سے بھی ڈیاغنوسز بنتی ہے کہ کتنے ہرٹ کے ریجنل وان موشل ایبنورمارٹی ہو رہے ہیں یا کتنے اس کے پارٹ دھڑک رہے ہیں ہرٹ بلوکج کے علاج شروعاتی دور میں ہم انٹی لپیڈ یعنی جن پیشنٹ میں ڈس لپیڈیمیا ہوتا ہے انٹی لپیڈ کا علاج کرتے ہیں کوئی مریض اگر سرپتہ ہونے پاس آتا ہے یا اپنے گھروں میں ہوتا ہے اور اس کو سینے میں درد ہوتا ہے یعنی انجائنا ہوتا ہے تو اس مریض کو جہاں پر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہوتی ہے وہ اگر دور ہے یا گاؤں میں مریض ہے اس کو پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو ایک پرائیمری ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد خود سے یا کسی ایکسپرٹ فیزیشن سے کرا سکتا ہے اور اس میں انجیکشن کچھ لیا آیتا ہے جو کہ ہون کو پتلا کرنے کے لیے ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دوائیوں کے بعد جو ہے اس کا علاج ہٹ اٹیک کا دو گھنٹے کے اندر اندر پیشن کو کیت لیپ تک پہنچنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈو ٹو بیلون ٹائم اگر سینے میں درد ہوا تو دو گھنٹے کے اندر ہی اندر مریض کو کیت لیپ پہنچنا ہوتا ہے اور انجیوگرافی کر کے اس کی سٹنٹنگ کرنا ہوتا ہے اگر پیشنٹ نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو ایک پرائیمری سینٹر پر ایڈمٹ کر کے اس کا ایک میڈیکل مینجمنٹ جو پریسکرائب رہتا ہے اس کو کیا جاتا ہے تو انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی اس کا سب سے اچھا علاج ہے اگر سمیہ سے دو گھنٹے کے اندر مریض جو ہے ون ٹونٹی منٹس کے اندر پہنچ جاتا ہے کیت لیپ تک تو انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کرا سکتے ہیں ہٹ بلوک کے سے بچنے کے اپائے یہ ہیں کہ اگر پہلے سے ڈیاگنوز ہے کوڑری آٹی ڈیزیز ہائپرٹینشن یا انکنٹرول ڈائپٹیز تو ان سب بیماریوں کا پروپر علاج لیتے رہیں اور ہٹ اٹیک سے بچنے کے لیے ہم اپنا وزن کم کریں دھورم پان نہ کریں جنگ فوڈ نہ لیں باہر کا بنا ہوا کھانا آوائٹ کریں اور گھر کا کھانا ہوا گھر کا بنا ہوا کھانا زیادہ تر کوشش کریں کے لیے ہری سبجوں کا استعمال کریں فلفروٹ کا استعمال کریں اگر اچانک سے کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور میڈیکل ایڈ کی سویدھا نہیں ہے آس پاس تو پیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ فینٹ ہو کر گر جاتا ہے اور اس کو جان جاننے خطرہ رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں مریض کے ساتھ یا آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہرڈ کو دوبارہ پمپ میں لانے کے لیے اس میں سی پی آر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کارڈیو پلمری ریسٹیشن کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے پیشن کو ساتھ مو کے ذریعے اس کو آکسجن دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو سی پی آر کرنے سے پیشنٹ یہ ہے کہ اس کا دل کے دھڑکن پھر سے واپس آ جاتی ہے اور پیشنٹ کی جان بچایا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی پیشنٹ ہیں جو پہلے سے ڈائیگنوز ہیں کہ ان کو ہرڈ کی بیماری ہے تو وہ اپنے ساتھ ٹیبلٹ ہمیشہ اپنی پرس میں رکھیں اور اس طرح ہی کنڈیشن میں کوئی بھی ایسا انسیڈنس ہوتا ہے تو اس کو دوا کو لے لیں اور ترن جو ہے وہ ڈیوٹر سنٹر کو ریچ کریں پہنچیں ہرڈ کی پیشن ڈائیبیٹیز کی پیشن اور بلڈ پیشن کی پیشن کو یوگا کرنے کی سلا دیا جاتا ہے کچھ ایروبک ایکسرسائز کرنے کی سلا دیا جاتا ہے اگر کوئی یوگا یا ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو وہ شروعاتی دور میں دھیرے دھیرے چلنے سے سٹارٹ کرے اور اپنا طور پر یوگا شام کو یا صبح میں لے سائیکلنگ کریں اور ایروبک ایکسرسائز کریں دل کے مریض کو سب سے اچھا یہ رہتا ہے کہ وہ پلانٹ پروڈکس کا استعمال زیادہ کریں جیسے کہ ہری سبزیاں ہو گئی کلرفل فروٹس ہو گئے رنگین فروٹس ہو گئے اور فائبر یکت بھوجن کا زیادہ استعمال کریں اور کم آئل کم گھی کم شرکرہ کم سٹارچ کا استعمال کریں جس سے کہ ان کو کلسٹال مینٹین رہے اور شوگر نہ بڑھنے پائیں تو کھانے کا بہت ہی مہاتفرور اس میں رول ہے کہ اس میں ویجیٹرین ڈائٹ زیادہ پریفر کریں ہرٹ کے پیشنٹ اور اینیمل پروٹین یا اینیمل فیٹ کو آوائیڈ کریں زیادہ تر کوشش کریں کہ پلانٹ پروٹین یا پلانٹ اوریجن کے کھانے کو استعمال کریں اس میں ایک چیز کہتے ہیں کہ ڈائیٹ یعنی ڈائیٹری اپروچ تو ڈائیٹ کا استعمال کریں ہری سبزیاں کم مانسہار زیادہ تر پھل وغیرہ اور ڈیری پروٹیکٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس میں مانسہار